ہیلو فوڈیز ویلکم ٹو جیمی کی رسوئی آج آپ لوگ کے لیے مٹن کورمہ کی ریسی پہ لے کر آئے ہوں یہاں پہ میں نے سالہ ساتھ سو گرام پیاس دیا ہے کیونکہ میرے پاس ایک کیجی مٹن ہے انین کو فائنلی سلائسٹ کر رہے ہیں جان رکھیں دوستو مٹن کورمہ کی گریوی کا جو ٹیکشئر ہوتا ہے وہ دانے دار ہوتا ہے اس کو اگر آپ کو پانا ہے تو آپ کو یہاں پہ انین فائنلی سلائسٹ کرنی ہوگی اگر آپ پیسٹ استعمال کریں گے یا پھر چوبڑ کیون استعمال کریں گے تو دردرہ ٹیکشئر نہیں آئے گا اس لئے فائنلی سلائسٹ ڈنین کا ہی یوز کریں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پین میں آئل گرام کریں گے یہاں پہ میں سرسو تیل اور گھی دونوں کا استعمال کر رہا ہوں سکسٹی فورٹی کریشیں ملیا میں نے یہاں پہ سرسو تیل اور گھی کچھ کھڑے گرام آسالم لیا تیز پتہ دالچینی بڑی لیچی چھوٹی لیچی تھوڑی سی جاویتری کا پول اور لونگ ہلکا سا اس کو سوتھے کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کریں گے ہماری سلائسٹ کیوئی انین اس کو ہلکا ٹرانسلیوسنٹ ہونے تک ہی بنیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ ایڈ کریں گے ہمارے مٹن کے پیسز اور مٹن اور پیاز کو پھر اکٹی ایک ساتھ بنیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذائقہ ہوتا ہے پیاز اور مٹن کے ایک ساتھ بننے کا وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے سے ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے بن لیں دس سے پندر میٹ یہاں پہ سلو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو بنیں جب تک کہ پیاز ڈیزولو نہیں ہو جاتا اور ہمارے مٹن پہ اچھا سا ایک گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جنجر کارلک پیسٹ کا استعمال کر رہا ہوں دو بڑے چمچ ادھرک لہسن کی رونیس جانے تک اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے پھر یہاں پہ سلٹ کیوی ہری میں چیٹ کر رہا ہوں دس سے ایک بہت ہی بیلنسٹ سپائسنیس ہماری گریوی کے اندر آ جاتی ہے جو لوگ ہمارے چینل پہ نیا ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ہماری ساری ویڈیوز کو چیک آٹ کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور کریں اب یہاں پہ پورڈن مسائلیں استعمال کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا دو بڑے چمچ دھنیا ایک چمچ زیرا دو بڑی چمچ کاشمینے میرچ ایک چمچ لال میرچ اور تھوڑی سی ہلدی اس کو ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے سوتے کریں گے جہاں رکھے دوستوں گیس کا فلیم یہاں پہ بہت ہی کم کیا دیا ہے تاکہ ہمارے مسائلیں جلے نہیں اب اس پوائنٹ پہ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی میکس کر لیں گے اب میں نے یہاں پہ تین سو گرام دہی لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے فیٹ لیا تھا اور فیٹی بھی دہی یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اب واپس سے تیل آنے تک اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور جیسے یہ بھون جاتا ہے اس کو کورمہ مسائلہ کے لئے میں نے یہاں پہ بڑی لیچی چھوٹی لیچی لونگ جاویدری کے پھول بلیک پیپر اور تھوڑی سی دالچینی اس کو دردرہ سا پودر کر لیں گے یہاں پہ کورمہ مسائلہ اٹ کریں گے اور ہلکے آتھوں سے اس کو میکس کریں گے فرگمنٹس بہت ہی زبردست آر ہے یہاں پہ کورمہ بہت ہی زبردست ہمارا ریڈی ہوا ہے بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے کور کر کے دو سے چار منٹس کو سیمر کریں اب یہ پلیٹنگ کے لئے بلکل تیار ہے تو یہاں پہ ادرک کے جولینز اور تھوڑی سے دنیا پتی کے ساتھ ہم لوگ اس میں کارنش کریں گے اور اس کو ہلکے آتھوں سے میکس کر لیں گے دوستوں اگر ایسی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اپنے فرنس فیملی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ویڈیوز کانا سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے ریڈن کی بھی کوئی اچھی سی ریزی پی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں